شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دلوں پر فتنے اس طرح مسلسل پیش کیے جائیں گے جس طرح چٹائی کے دن کے مسلسل ہوتے ہیں جس میں وہ پیوست کر دیا گیا اس پر ایک سیاہ نکتہ لگا دیا جاتا ہے اور جس دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اس پر ایک سپید نکتہ لگا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے ان میں سے ایک دل سپید پتھر کی طرح چمکدار ہو جائے گا جسے قیام قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ دوسرا دل سیاہ راک کی مانند ہوگا جیسے الٹا برتن ہو وہ نہ تو نیکی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کو وہ صرف وہی جانتا ہے جو اس کی خواہشات سے اس میں پیوست کر دیا جائے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی میں نے ان میں سے ایک تو دیکھ لی جبکہ دوسری کا انتظار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی پھر انہوں نے قرآن سے سیکھا پھر سنت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایمان کے اٹھ جانے کے متعلق ہمیں حدیث بیان کی فرمایا آدمی غافل ہوگا تو ایمان اس کے دل سے اٹھا لیا جائے گا اس کا نشان نکتے کی طرح رہ جائے گا پھر وہ دوبارہ غافل ہوگا تو اس ایمان کو اٹھا لیا جائے گا تو آبلے کی طرح اس پر نشان رہ جائے گا جیسے تُو نے اپنے پاؤں پر انگارہ لڑکایا ہو وہ آبلہ بن جائے گا اور تُو اسے پھولا ہوا دیکھے حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں اور لوگ صبح کریں گے اور کوئی ایک بھی امانت ادا نہیں کرے گا کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانتدار شخص ہے اور کسی اور آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر اقل مند ہے اس کا کتنا ظرف ہے اور وہ کس قدر برداشت والا ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے اپنی گریفت میں نہ لے لے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن اس میں کمزوری ہوگی میں نے عرض کیا اس کی کمزوری کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریق کے خلاف چلیں گے ان کی بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کا تعرف کرا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور وہ ہماری زبان میں کلام کریں گے میں نے عرض کیا اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا میں نے عرض کیا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑیں حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے فرمایا میرے بعد حکمران ہوں گے جنا تو میری ہدایت و طریق سے رہنمائی لیں گے اور نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دھانچے انسانی اور دل شیطان ہوں گے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں یہ صورتحال دیکھوں تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر کی بات سننا اور اس کی عطاعت کرنا اگرچہ تجھے مارا جائے اور تمہارا مال لے لیا جائے تم سنو اور عطاعت کرو